دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے اہم ترین مقابلے میں بارت نے انگلینڈ کو شکست دے کر ورڈ کپ سے باہر کر دیا دوستو انگلینڈ کے شکست کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے سیمی فائنل کے دروازے بھی کل گئے دوستو پاکستان اب کس طرح سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے کس طرح قسمت پاکستان پر مہربان ہو گئی ہے کون سی ٹی میں سیمی فائنل کے لیے گی پوری ویڈیو کی لیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نہ بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے اہم ترین مقابلے میں انڈیا نے انگلینڈ کو شکست دے کر ورڈ کپ سے باہر کر لیا دوستو انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے مسلسل پانچوی شکست دوستو انگلینڈ کرکٹ ٹیم ورڈ کپ سے باہر ہو گئی دوستو آئی سی سی نے تازہ ترین پوئنٹس ٹیبل جاری کر دی دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے تازہ ترین پوئنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے دوستو جنوبی افریقہ نے اب تک چھ میچ سکیلے پانچ میں کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میں ان کو شکست ہوئی ہے اور جنوبی افریقہ کے پوئنٹس دس ہے دوستو انڈیا کی ٹیم نے بھی چھ میچ سکیلے اور چھ می کامیابی حاصل کی انڈیا کی ٹیم کے پوئنٹس بارہ ہے اور آج انہوں نے سیمی فائنڈل کے لیے کوالیفائی کر لیا دوستو نیوزیرن نے چھ میچ اسکیلے چار میں کامیابی حاصل کی دو میں ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے پوائنٹس آٹھ ہیں دوستو اسٹریلیا نے بھی چھ میچ اسکیلے چار میچوں میں کامیابی حاصل کی جبکہ دو میچ اسکیلے ان کو شکست ہوئی ہے اور اسٹریلیا کے پوائنٹس بھی آٹھ ہیں دوستو سری لنکا نے اب تک پانچ میچ اسکیلے دو میں کامیابی حاصل کی تین میں ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے پوائنٹس چار ہے دوستو پاکستانی ٹیم نے چھ میچ اسکیلے دو جیتے چار ہارے پاکستان کے پوائنٹس چار ہے افغانستان نے پانچ میچ اسکیلے دو کامیابی حاصل کی جبکہ تین میں ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے پوائنٹس چار ہے دوستو بنگلہ دیش نیدرلینڈ اور انگلینڈ کے ٹیم میں ورڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے دوستو پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ورڈ کپ کا سنسنی ہے اس مقابلہ جاری ہے دوستو اگر نیوزیلنڈ کرکٹ ٹیم سوٹ آفریقہ سے میچ ہار جائے اور پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ اور نیوزیلنڈ کو شکست دے دے اور پاکستان بنگلہ دیش سے بھی میچ جیت جائے تو نیوزیلنڈ بھی ورڈ کپ سے باہر ہو جائے گا اور پاکستانی ٹیم سیمی فائنڈر کے لیے کوالیفائی کر جائے گا